نمسکر دوستو ہنوان جو چینل پر آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو لال کتاب کا ایک بہتی سٹرانگ اپائے دے رہا ہوں جو آپ کی دھن کی تنگی کو ہنڈر پیسنٹ دور کرے گا یہ اپائے میں نے کم سے کم پانسو لوگوں کو دیا ہے ان میں تھی ننیانوے پیسنٹ لوگوں کی دھن کمانے کی پرابلم دور ہو گئی اگر آپ کا بھی کام نہیں چل رہا نوکری میں بہت ساری پریسانیاں ہیں آپ کے اوپر قج چڑھا ہوا ہے لیندار سرپے کھڑے ہیں بہت ساری قسطیں دینی ہیں لون کی تو یہ اپائے آپ کر کے دیکھ لیجئے آپ کو نشیتی فائدہ ملے گا یہ اپائے دو جگہ بہت اچھا ریجلٹ دیتا ہے ایک تو کالی ماتا کے مندر میں دوسرا سبجی کے مندر میں آپ کو دھاگے والی ثابت مصری لینا ہے یہ پنساری کی دکان پر آسانی سے مل جائے گی اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لینا ہے اگر آپ کا کام نہیں چل رہا اگر آپ کو نوکری میں ترقی نہیں مل رہی گھر میں کلہ کلیس بہت ہے گھر سے بیماری دور نہیں ہو رہی کرج سرپے چڑھا ہے تو آپ کو یہ دھاگے والی مصری کا دٹھویس اپائے کا پرشاد کالی ماتا کے مندر میں چڑھانا ہے اسے آپ کو کم سے کم پانچ در سومبار کالی ماتا کے مندر میں چڑھانا ہے یقین مانی ہے یہ اپائے آپ کی جندگی ودل دے گا اگر آپ چاہے تو یہ اپائے آپ نیم بنا کر لگاتار بھی کر سکتے ہیں دوسرے اپائے کے طور پر یہ اپائے میں نے سیبلنگ پر کروایا اس دھاگے والی مصری کو پیچھ کر پاوڈر بنا لیں پھر روز ایک چمچ دودھ میں اس پاوڈر کو ملا کر لگاتار 48 دن تک سیبلنگ پر چڑھائیں اس تریاں ہیں تو سومبار کے سومبار یا سکروار کے سکروار چڑھا سکتی ہیں کیونکہ میں لائیں لگاتار نہیں کر سکتی ہیں جتنے زیادہ دن کر سکیں اتنا ہی زیادہ اچھا رہے گا یقین مانی ہے یہ اپائے آپ کی ہر پریسانی دور کر دے گا جن کا آپ سامنا کر رہے ہیں یہ اپائے آپ کے گھر سے گریبی پریسانی جو دھن سمبندی ہیں سب کچھ دور کر دے گا اور آپ زندگی میں ترقی ترقی کرتے چلے جائیں گے آپ یہ لال کتاب کا چھوٹا سا اپائے کر کے دیکھئے جیسری رام دھنیباد